آج ہم ذکر کریں گے آپ کی مدینہ منورہ سے روانگی کیا آپ اسے منظر ہوا جس کے نتیجے میں آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کرنا پڑا پھر بعد ازاں آپ مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے مدینہ وہ شہر جو اہل محبت کی نگاہوں کا مرکز ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی محبت اس شہر سے ہو سکتی ہے وہ ہم میں سے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اپنے نانا کا شہر وہی پر مدفن ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی پر مدفن ہے امام حسن مجتبہ کا جنت البقی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی فضاؤں سے جس قدر پیار کرتے تھے وہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہاں سے روانگی کا وقت آیا تو آپ کی کیفیات کیا تھی اس پس منظر کی طرف ہم جائیں گے دیکھئے حضرت محلہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسند کو سنبھالا اور میری آنکھاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت خلافت سے ملوکیت کی طرف منتقل ہو گئی اور جو حالات تھے جو واقعات تھے وہ تاریخ کے اوراک پر رقم ہیں کوئی پسندیدہ نہیں تھے مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی تھی خون بے رہا تھا انتشار تھا مگر امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے وسیطر مفاد میں مسند خلافت کو چھوڑ دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند کو سنبھالا اور آپ نے انتظام و انسرام کے اعتبار سے یقیناً بہترین خدمات سر انجام دیں لیکن میری آقاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت علا منحاج نبوہ کا دور ختم ہو چکا تھا جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں وہ ختم ہو چکی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین ہوئے تو امت میں ملوکیت کا آغاز ہو چکا تھا کوئی بھی حادثہ واقعہ ایک دم رونما نہیں ہوتا اس کا بہت گہرا پس منظر ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھ رہے تھے اور اس معاہدے کے نکات بھی آپ کے سامنے تھے جو حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا لیکن حالات جس طرف جا رہے تھے وہ بہت پیچیدگی تھی لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش اقتدار اور ذمہ داری سنبھالنے کے دس سال بعد یعنی اپنی وفات اور اپنے وصال سے کم و بیش دس سال پہلے یزید کی بیعت کے بارے میں اپنے قریبی رفاقہ سے مشاورت کی اور پھر بیعت لینا شروع کر دی اور اس دوران بھی جن ہستیوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا ان میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے حضرت عبدالرحمان بن ابی بقر تھے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر تھے انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی یا شدت اختیار نہیں کی وقت گزرتا رہا پھر ایک دن آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف فرما ہے مسجد نبی کا سین ہے آقا علیہ السلام کا روزہ انور سامنے ہے جنت البقی کا پڑوس ہے وہاں آپ تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے ہیں اور یہ سن ساٹھ ہجری ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ آپ مہوے کلام تھے کہ اتنے میں گورنر مدینہ ولید بن عطبہ کا قاسد آتا ہے اور آ کر پیغام دیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ وقت رات کا ایسا تھا کہ اس وقت میں عام طور پر گورنر کسی کو نہیں بلاتا تھا نہیں ملتا تھا آپ کو تعجب ہوا آپ نے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور پھر بے ساختہ آپ نے فرمایا فرمایا لگتا یوں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یزید کو تخت نشین کر دیا گیا ہوگا اور ہم سے اس کی بیعت لینے کے لیے تقاضی کیا جائے گا اسی مقصد کے لیے گورنر مدینہ نے بلا بھیجا ہے یہ آپ کی اسیسمنٹ یہ بتا رہی ہے آپ کی بصیرت کیا تھی آپ کی دانشمندی کیا تھی حالات پر آپ کی نظر کتنا گہری تھی بلکہ حالات کی نبس کس قدر آپ کے ہاتھ میں تھی آپ دیکھ رہے تھے حالات کو پیش آنے والے واقعات کو اس لیے آپ نے اسی کی بنیاد پر یہ اسیسمنٹ دی اور پھر آپ جب جانے لگے گورنر مدینہ کی طرف تو آپ اکیلے اور تنہا نہیں گئے بلکہ آپ نے تیس نوجوانوں کو تیار کیا اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور وہ سب ہی ساتھ گئے اور ان کو آپ نے فرمایا کہ میں اندر جاؤں گا اگر آوازیں بلند ہونے لگیں اور حالات ایسے کشیدہ ہونے لگیں تو تم فوراں اندر داخل ہو جانا تو آپ گئے گورنر مدینہ ولید بن عطبہ کے ساتھ مروان بن حکم بھی بیٹھا تھا تو اس نے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں مجھے یہی کہا گیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں آپ نے پوچھا کہ اور آپ کو کیا کہا گیا ہے تو اس نے بتایا کہ اور مجھے یہی کہا گیا ہے کہ میں تمام اہل مدینہ کو بلا کر ان سے بیعت لوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا کہ میرے جیسا شخص چھپ کے یزید کی بیعت کریں یہ نہ میری شان کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی آپ جس مقصد کے لیے بیعت لینا چاہتے ہیں نہ اس کو پورا کرتا ہے لہٰذا جب آپ مجمع عام میں تمام اہل مدینہ سے بیعت لیں گے تو مجھ سے بھی بیعت کی بات آپ اسی وقت کرنا وہ نرم مزاج آدمی تھا اور صلح جو آدمی تھا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا مروان نے اسے کہا کہ نہیں اسی وقت ہی حسین سے بیعت لی جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا یہ موقع گما دیا تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہیں پاسک ہو گے اس پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ جیسے شخص سے تم بیعت لینے کے لیے مجھے مجبور کر سکتے ہو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا میری رگو میں علی المرتضی کا خون ہے مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جسائی ہے اور میں نے سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ کا دودھ پیا ہے میرا تعلق اس گھر سے ہے اس گھرانے سے ہے جہاں لمحہ لمحہ جبرائیل کا نزول ہوتا تھا جہاں وہی اتری جہاں سے سارا حق کا پیغام پھیلا تو کیا مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کر لے گا یہ تمہاری بھول ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے جو ہی آپ کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھا تو مروان نے کہا کہ اے ولید بن عطبہ آپ کے پاس ذمہ داری ہے اگر میں ہوتا تو انہیں قتل کر دیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پھر جوش میں آئے آپ کی آواز بلند ہونے لگی آپ نے فرمایا اے ابن زرکا کیا تو مجھے قتل کرے گا کیا تیرے اندر اتنی جردت اور حمت ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے حق کے سامنے کوئی باطل کیسے کھڑا ہو سکتا ہے آپ نے یہ کلمات کہے اور اتنے میں آواز بلند ہو چکی تھی اور باہر جو جوان کھڑے تھے وہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سن رہے تھے سنتے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو پھر آپ کو یقیناً انہوں نے صورتحال کو بھاپ لیا اور گورنر نے خاموشی اختیار کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکلے تو آپ نے پورے خاندان کے افراد کو جمع کیا پھر آپ نے ان سے مشاورت کی کہ یہ حالات ہیں اور آپ کے بھائی جو باپ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی انہوں نے آپ کو ایک انتہائی سائب مشورہ دیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہو چونکہ اپنے باقی پورے خاندان کو لے کر نکلے تھے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سوائے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے تو انہوں نے سائب مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اے بھائی جو دس سال گزر چکے ہیں ان کے احوال بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح یزید کی بیعت لینے کے لیے ماحول کو سازگار کیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو یہ آپ کا نصیب کہ آپ کو ایک ایسے دشمن سے پالا پڑ گیا ہے جس کے پاس نہ اخلاق ہے نہ جس کے پاس کردار ہے نہ جس کے پاس کوئی دشمنی کا ذابطہ ہے نہ دوستی کا کوئی ذابطہ ہے وہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے لہٰذا وہ کہیں بھی آپ کو چین سے جینے نہیں دے گا آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے منتقل ہوں اور کسی ایسے شہر کا انتخاب فرمائیں جس شہر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت آپ سے محبت کرنے والی ہو اور ایسے شہر کا انتخاب فرمائیں جو یزید کے تسلط میں نہ ہو اور ممکن ہے کہ وہاں بھی آپ کا جینہ محال کیا جائے وہاں بھی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں تو آپ کو اپنا وطن اور شہر بدلتے رہنا ہوگا تا آنکہ آپ کو ایک ایسی جگہ میسر آجائے جہاں سے آپ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دے سکیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے بھائی کی یہ تمام باتیں جو گہری نصیحت پر مشتمل تھی جو گہری بصیرت پر مشتمل تھی آپ نے یہ تمام باتیں سنی اور ان سے اتفاق فرمایا اور آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کی روانگی کا ارادہ فرمایا سفر زندگی کا یہ بڑا عجیب مرحلہ تھا مدینہ کو چھوڑ کر جانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو جنت البقی میں حاضر ہوتے ہیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والدہ محترمہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے احوال کو پیش کرتے ہیں پھر امام حسن مجتبہ کے روزہ انور پر حاضر ہو کر اپنے احوال کو پیش کرتے ہیں پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے اب مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے مجھے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے لیے حق کو قائم رہنے حق کو قائم رکھنے کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے کسی شہر کا انتخاب کرنا ہوگا